today somewhere in the world someone is training to kill you what are you doing یعنی کی آج آج یعنی کی ابھی کے ابھی کہیں نہ کہیں اس دنیا میں اس دھرتی پر آپ کا پرتیدوندی یا آپ کا کوئی دسمان یا آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ہو سکتا ہے آپ کا دوست بھی ہو وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے کس لیے آپ کو ہی نیچہ دکھانے کے لیے یا آپ کو ہی پیچھے کرنے کے لیے وہ کسی نے کسی چیز کی تیاری کر رہا ہے تو اس سمیں میں آپ کیا کر رہے ہیں اسکوٹ کا مطلب یہ ہے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ سامنے والا کسی چیز کی تیاری کر رہا ہو اور آپ گھر پہ بیٹھ کے چل مار رہے ہو ویب سیریز دیکھ رہے ہو موویز دیکھ رہے ہو اور ووٹس ایپ فیس بک ٹویٹر پر اپنا ٹائم بیسٹ کر رہا ہو لیکن جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے ہو سکتا ہے وہ اور زیادہ محنت کر رہا ہو آپ سے آگے بڑھنے کی اگر آپ کو سمیں ملا ہے تو کیا آپ اس کو صحیح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں اگر نہیں تو یہ آپ خود کے ساتھ ہی نقصان کا سودہ کر رہے ہیں وہیں دوسری اور آپ کا کمپیٹیٹر آپ کا کمپیٹیٹر دوسمن بھی ہو سکتا ہے دوست بھی ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کی تیاری کر رہا ہے وہ ٹریننگ کر رہا ہے وہ نئے پیترے سیکھ رہا ہے وہ نئے ٹرکس سیکھ رہا ہے تاکہ آپ سے آگے نکل جائے تو آپ کا کرتب کیا بنتا ہے تاکہ آپ بھی سمیں کو برباد نہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں آپ خود سے ہی سنگرز کریں آپ خود کے ہی ریکارڈز توڑیں آپ خود پر ہی فوکس کریں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ نیا سیکھ سکیں اگر آپ کی جم بند ہو گئی ہے تو آپ گھر پر ہی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوچنگ بند ہو گئی ہے تو آپ گھر پر ہی پڑھ سکتے ہیں بک سے پڑھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب سے پڑھ سکتے ہیں آج کل آن لائن کلاس ہے سر ٹی وی پر بھی کئی جو گورمنٹ کے چینل ہیں وہ چینلز پر دن بھر لیکچر آتے رہتے ہیں آپ ان پر پڑھ سکتے ہیں یدی آپ بزنس میں آپ کی روچی ہے تو آپ نئے نئے ویاپار کے رولز ریگولیشن سیکھ سکتے ہیں کئی سارے بزنس کے بلوگرز کے بلوگ ڈلے ہوئے ہیں ویب سائٹ پر تو آپ کو یہ سمیہ نہیں برباد کرنا ہے اگر یہ لوگ ڈاؤن کے ٹائم پر کرونا کے ٹائم پر لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے ہمیں اتنا اچھا ٹائم ملا ہے تو ہم اس کا کچھ نہ کچھ یوز کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اپنے آپ میں اور گروہ لا سکیں اپنا خود کا وکاس کر سکیں تو یہ دیکھئے اسی کے ساتھ میرا اگلا لیکچر آیا ہے مڈ تھیرپی یعنی کہ ہم میں نیچروپیتی پر کچھ لیکچر ڈالوں گا یعنی پرکرتک چکتصہ پر مڈ تھیرپی ایک پرکرتک چکتصہ کی پدھتی ہے جو کی مٹی کے دوارا چکتصہ کی جاتی ہے اس کی ڈیفینیشن اگر دیکھی جائے تو مڈ تھیرپی is the process of using one of the natural element of the universe for healing purpose it is a treatment in naturopathy یعنی ہمارا سریر جو کی پنچ تتووں سے مل کر بنا ہوا ہے مٹی، وائیو، اگنی، جل، آکاس ان پانچ تتووں سے مل کر بنا ہوا ہے جس میں سے ایک سب سے مہتپون تتو ہے وہ ہے مٹی تو جس پرکار منسی کے جیون میں جل اور وائیو کا مہتپون استھان ہے ہم بگر جل وغیر وائیو اور بغیر دھوپ کے نہیں رہ سکتے اسی پرکار مٹی کا بھی ایک مہتپون استھان ہے تو ہمیں مٹی سے چکتصہ کرنا ہے تو مٹی سے چکتصہ کس پرکار سے کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا اور اس کے فائدے کیا ہیں health benefits سے اور کیسے کیسے مٹی کے چکتصہ ہوتی ہے یہ بہت ہی پرانی پدھتی ہے بہت ہی ہمارے دیش کی مٹی کی مہیمہ پراشین کال سے گائی جاتی رہی ہے اور جو انسان ہے مٹی یہ دیکھئے مٹی سے ہم لیپ لگاتے ہیں اسی پرکار جو مٹی کا اگر مٹی کا اور اگر انسان منسی کا اگر ایک relation بتاؤں میں تو مٹی کا اور منسی کا relation بہت پرانا ہے اور اتنا گھنسٹ ہے اتنا انٹریکٹیو ہے کہ اس کو اگر دیکھا جائے تو انسان مٹی میں ہی کھیلتا ہے پلتا پستا ہے اس کے بعد جو مٹی میں کھیل کر ہی بڑا ہوتا ہے اور اگر آپ سوچالے جاتے ہیں تو پراشین سمیہ میں بھی دیکھا جاتا تھا کہ جو مٹی ہے مٹی سے ہی لوگ ہاتھ مانجتے تھے اس کے بعد برتن بھی کہیں کہیں آج بھی گاؤں میں چلے جائے تو مٹی سے برتن مانجے جاتے ہیں لوگ باگ ننگے پاؤں چلنا پسند کرتے تھے پہلے کے سمیہ میں تاکہ تھنڈک مل سکے پیروں کو ہم پانی مٹی کے مٹکوں میں پیتے ہیں آج بھی لوگ مٹکے کا یوز کر سکتے ہیں تو مٹی کے کئی سارے فائدیں ہیں اور مٹی میں راکھا ہوا سامان کئی دنوں تک خراب نہیں ہوتا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کئی گاؤں میں پہلے مٹی کے وہ گول گول ٹنکی ٹائپ کے بنے ہوئے تھے جو ہڑپا اور مہنجدلوں کی سبتہ میں اگر کسی آپ نے پڑا ہو تو اس میں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے مٹی کا لوگ باگ اپیوگ کرتے تھے اور مٹی کے مکان جو کی آج بھی کئی گاؤں میں بنے ہوئے ہیں اور وہ کئی سالوں تک ٹکے رہتے ہیں یعنی جو مٹی ہے اس کا بہت زیادہ اپیوگ ہے ہمارے جیوین میں اور ویدوانوں کے انسار مٹی میں کئی طرح کے گنبی ہوتے ہیں آج جو بھی مٹی کی کھان ہے اس کھان میں کتنے ہی پدارت ہم لوگ نکالتے ہیں جن سے ہم اپنے جیوین میں سنسادنوں کے روپ میں جن کا اپیوگ کرتے ہیں تو اس کا اگر میں آگے بتاؤں مٹ تیرپی is a very simple and effective treatment یہ بہت ہی سرل ہے اور بہت ہی آسان ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے اس کے advantages دیکھے جائیں تو جو کالی مٹی ہے یعنی یہ مٹی ہے مٹی ایسی چیز ہے جو سن سے light آتی ہے کتنے پرکار کی light ہوتی ہے سن میں ساتھ پرکار کی light ہوتی ہے وہ ساری light کی جو energy ہے وہ اپنے آپ میں absorb کر لیتی ہے اور جب وہ مٹی اتنا absorb کر لے گی تو وہ ہماری body کو convey کرے گی اس کو اور کس طریقے سے کرے گی مٹی میں ہی پودا اگتا ہے اور اسی طریقے سے وہ پودے کو ہم saveن کرتے ہیں فل کے روپ میں کئی طرح سے اس کا saveن کرتے ہیں mud retains moisture for a long time when applied over the body part it causes cooling جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی میں مٹی میں مٹی میں کتنے ہی دیر تک رہ سکتا ہے اگر یہ مٹی کا مٹی میں مٹی میں کتنے دیر تک رہ سکتا ہے تو اس کا ہم cooling کے لیے use کرتے ہیں ہماری body کو اگر مٹی کو آپ اپنے body پر رکھ لیتے ہیں تو cooling رہتی آپ کو ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور یہ it's safe and consistency can we change easily by adding water اور ہم مٹی کا saveن کرتے ہیں اتنا بھی کٹھن نہیں ہے یہ پتھر کی طرح نہیں ہے یہ بہت ہی ملائم ہوتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور it is cheap and easily available یہ دیکھئے تیری مٹی میں مل جا وہاں اس طریقے سے ہمارے دیش میں مٹی کو پوجا جاتا ہے مات بھومی یعنی جب ہم سوکے اٹھتے ہیں تو لوگ بھاگ مٹی کے پیر چھوٹے ہیں کیونکہ ہماری ساری دن بھر کی دن چریا جو بھی ہوتی ہے وہ اس دھرتی پر ہوتی ہے اس مٹی کے اوپر ہوتی ہے تو مٹی کا ہمارے جیون میں بہت زیادہ یوگدان ہے مٹی کو ماتا کا روپ بتایا گیا ہے اکشے کمار کی یہ بہت famous picture اور اس کا گانا بھی بہت پپولر ہوا تھا تو یہ دیکھئے آپ اس کے بعد مٹی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اب اگر مٹی چکتسہ یعنی مٹی کی بات کی جائے تو it is used in two forms like مٹ بات اور مٹ پیک ہم مٹ پیک اور مٹ بات دو طریقے سے اس کا یوز کرتے ہیں یہ دیکھئے مٹ پیک ہے پیک یعنی کی لیپ ٹائپ کا بنا لیتے ہیں مٹی کا اور اس سے ہم چکتسہ کرتے ہیں اور مٹ بات یعنی مٹی سے نہانا تو دیکھئے یہ مٹی سے نہان رہا ہے اور یہ اس طریقے سے مٹی کا ہم لیپ لگا لیتے ہیں اب مٹی کس پرکار کی use کرنا چاہیے یہ بھی ہوتا جتا ہوں مٹی زیادہ تر کالی مٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ گھن پائے جاتے ہیں کالی مٹی چکستہ کی درشتی سے بھی بہت اپیوگی ہوتی ہے اور اگر مٹی ندی یہ تالاب کی کنارے کی ہو تو اور زیادہ اچھی ہوتی ہے اس میں اور زیادہ گھن ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں مڈ پیک بتاؤں گا آپ کو کس طریقے سے مڈ پیک بنانا ہے اور اس کی کیا فائدے ہیں مڈ پیک یعنی مٹی کے لیپ تو مٹی کے لیپ بنانے کے لیے آپ کہیں آدھا سے ایک پٹ گھڑہ کھوڑ کر وہاں سے مٹی نکال لیں اور اس مٹی کو کھوڑ کر تکڑے تکڑے کر سوکھنے رکھنے دھوپ میں تاکہ اس میں سنلائٹ ابزورب ہو سکے اس کے بعد اس مٹی کو ایک دم باریک کر لیں مہین بلکل مہین کرنے کے بعد اس کو پانی ملا کے اس میں آٹھا کو گھوٹ لیں گے ملائم ہو جائے گی اور پھر اس کو پیک بنا لیں گے پٹیاں بنا لیں گے مڈ پیک بنانے کا طریقہ ہے اور اگر مٹی مڈ پیک کے دیکھے جائے تو دیکھتے ہیں دیکھتے مڈ پیک اس کے الگ طریقے سے مٹی کے لیپ کے الگ پرکار سے جیسے کی اس کا سائج ہوگا اس کے حساب سے پیٹ کے لیے ہے تو اس کے لیے الگ طریقے سے یوز کرتے تو مڈ پیک فش سوک مڈ in water for 30 minutes تو پانی میں ہم سب سے پہلے میں بتایا آپ پانی میں مٹی کو رکھیں گے now take thin wet muslin cloth and apply mud evenly on the muslin cloth to form a uniform thin layer of half to one inch in thickness اس کی ہم لیپ کر اس کی پٹی ٹائپ کی بنا لیں مٹی کی پٹی اور اس کو ایک اچھا سیپ دے دیں گے اس پرکار سے تو اس کا use اگر دیکھا جائے mud pack کا تو ہم آنکھوں میں بھی use کرتے ہیں اس کا فائدہ اگر کسی کو ناک سے خون آتا ہے تو ہم مٹی کی پٹی کو سر پر رکھ لیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بخار میں بہت فائدہ من آنکھوں میں دیکھ کس طریقے سے ہمیں relax دیتا ہے تھرپیٹی کی ریٹیشن اچھنگ اور ایلرڈج کنڈیشن سچ ایلرڈی کنڈیشن ایلرڈی ایلرڈی آف آئی اگر چکتسہ کے حساب سے دیکھا جا تو آنکھوں کو یہ جو خجلی ہوتی ہیں آنکھوں میں یا ایلرڈیشن ہوتا ہے ایلرڈی ہوتی ہے کسی کسی کی آنکھ آنے لگتی ہے تو ان سب میں یہ بہت فائدے مند ہے گلوکوما کو بھی پرباوت کرتا ہے تو اسی لیے مڈ پیک آنکھوں کے لیے یوز کرتے ہیں اور سر کے لیے بھی یوز کرتے ہیں سر کے لیے یوز کرنے کے لیے دیکھیں اہیڈ مڈ پیک is normally a thick narrow band it is applied over the forehead and helps to heal congestive headache relief span immediately اس کو رکھنے سے ایک دم تھنڈک آتی ہے ہمارے ماتھے پہ اور body بہت تھنڈی ہو جاتی ہے جن کو بخار ہوتا ہے گرم سریر ہوتا ہے ان کے لیے بہت لاب دائیک ہے ان کو اس سے temperature down کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگلا دیکھیں گے abdomen کے لیے یعنی پیٹ کے لیے پیٹ کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے ان abdomen mud pack helps in all kind of indigestion it is very helpful in decreasing intestinal heat and stimulate paris stelsis and the body and the mud pack should be covered with blanket if applied during the cold weather اگر تھنڈو کے سمیے میں آپ mud pack use کر رہا ہے تو body کو blanket سے cover کر کے رکھنا چاہیے اور abdomen میں یہ کس طریقے سے فائدہ مند ہے ہمارا اگر کسی کا indigestion ہو جو مٹی کے لیپ ہوتے ان کو ہم body پر الگ الگ shape اور size کے حساب سے الگ جگہ پر use کرتے ہے سب سے زیادہ اسکین کے لیے بہت فائدہ باند ہے جن کو خاج خجلے یا skin related problems ہوتی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیس مد بات مد بات to the patient in sitting or lying position this helps to improve the skin condition by increasing the circulation and energizing the skin tissues ہماری skin پر tissues ہوتے ہیں یعنی وتک جو tissues ہوتے ہیں ان میں یہ مٹی کیا کرتی ہے ان کو ایک نئی ارجا دے دیتی ہے اور جو blood circulate ہوتا ہے اس کو اور زیادہ rate ہم پیشنٹ کو کس طریقے سے آپ تھنڈ پانی سے نہانے کے بعد پیشنٹ کو تھنڈ پانی سے نہلا سکتے ہیں اور اگر اس کو جیادہ تھنڈ ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ warm water بھی use کر سکتے ہیں after that the patient is then dried quickly and transformed to a warm bed the duration of تک مٹی سے نہانا چاہیے اور اس کے بعد نہانے کے بعد ترنت body کو سکھو کے اس کو آرام کرنے کے لیے warm bed پہ جانا چاہیے then اگر ہم benefits کی بات کریں مڈ بات کے تو یہ دیکھئے گاندھی جی کا دیا ہوا ہے مہاتمہ گاندھی آنی نرسا گوپ چار مہاتمہ گاندھی جی بھی پرکرتک چکتصہ اور پرکرتک پنچ تتو کو بہت مہت دیتے تھے گاندھی جی جمین سے جڑے آدمی تھے بہت سرل سبحاو کے ویکتی تھے اور انہوں نے اپواس کو بہت جیادہ مہت دیا پرکرتک چکتصہ کو بھی نیچروپیتی کو بہت مہت دیا تو یہ دیکھئے جو مہند داس کرم چند گاندھی تھے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو گاندھی جی used to take mud pack to get rid of constipation یعنی کب جو بہرہ میں بھی مٹی گا use کرتے ہیں مڈ بات is also used for refreshing invigorating and vitalizing یعنی خود کو نیا refresh کرنے لیے vital energy مطلب نئی ارجہ آ جانے کے لیے ہم مٹی کا use کرتے ہیں for warm and skin diseases گھاو لگ جاتے تو مٹی کا آپ پیوک کر سکتے ہیں skin diseases کے لیے کر سکتے ہیں skin سے related کوئی بھی disease ہو body کو تھنڈا کرنے کے لیے temperature down کرنے کے لیے ہمارے جو body پر کوئی بھی بکار آ جاتے ہیں دوسر پدار آ جاتے ہیں ان کو eliminate کرنے کے لیے آپ use کر سکتے ہیں سردرد کبز بکھار اور جن کو malaria ان کے لیے بھی یہ بہت فائدے مند ہے اور high bp والوں کے لیے یہ بھی فائدے مند ہے تو یہ benefits ہو گئے مڈ بات کے اگر آپ لیکچر اچھا لگا تو آپ like کریں share کریں اور subscribe کریں اور اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے فٹا فٹ لیکچر کو آپ notification کو on کر کے رکھیں thank you so much